سلام علیکم سٹوڈنٹس امید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس ایڈ میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج ہمارا یہ مقات آخر کا یعنی فائنل ٹرم کا آج پہلا چپٹر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سے پہلے آن لائن کلاس میں تعاون کیا تھا اور ابھی بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور سب سے پہلے سٹوڈنٹس یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے یہ لیکچر سننا ہے سمجھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنی کاپی پہ فائنل ٹرم کا یعنی مقات آخر کا ٹیٹل پیج بنا لینا ہے ٹیٹل پیج بنانے کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو یہ ہومورد دیا گیا ہے کہ یہ انوکھا خواب اس کا ٹیٹل پیج آپ لوگوں کو بنانا ہے چلیں اب ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں آج ہمارے جو پہلا لیکچر سنتے ہیں انوکھا خواب انوکھا یعنی ایک عجیب غریب خواب جو ہمارے کو ہم سوتے ہوئے جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو اسی کہتے ہیں خواب انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں مگر کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کچھ بدل دیتے ہیں اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں آئیے ایک انوکھے خواب کا احوال پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی کیا انفرادیت ہے درست تلافظ اور تاثرات سے متعلق کیجئے میں اب دیکھیں یہاں پر ایک خواب لکھا ہے انہوں نے اور یہ خواب ایسا ہے کہ یہ ٹاپک تو خواب ہے لیکن اس خواب ٹاپک کے ذریعے سے انہوں نے ایک بات سمجھائی ہے ایک بڑی زبردست تعلیم دی ہے اور اس میں ہمارا ایک بہت زبردست سبق ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں تاکہ ہمارے کو پتا چلے چلیں بھائی میں دن بھر تھکا ہوا تھا اور بستر پر لیٹتے ہی سو جانا چاہتا تھا ابھی نیند کچھی تھی آس پاس کچھ خسر خسر کی آوازیں سنائی دی خسر خسر یعنی سرگوشیاں کان میں بات کرنا آہستہ آہستہ باتیں کرنا اسے کہتے ہیں کسر پسر کچھ توجہ دی تو اندازہ ہوا کہ یہ گفتگو میرے جسمانی آزا کے درمیان ہو رہی ہے ہاتھ پاؤں آنکھیں اور کان سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں ان سب کے بیچوں بیچ پیٹ میاں بھی موجود ہیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب سو رہا تھا اور میری نیند کچھی تھی تو مجھے محسوس ہوا اندازہ ہوا کہ میرے جو جسمانی آزا ہیں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہاتھیں پاؤں ہیں آنکھیں ہیں کانیں سب جو باتیں کر رہی ہیں اور اس دوران جو ہے پیٹ میاں بھی موجود ہیں ہاتھ ناچ ناچ کر سب سے کہہ رہا تھا دیکھو ساتھیوں میں تو اس لڑکے سے بے حد آجیز آ چکا ہوں اللہ تعالی نے مجھے اس کے بس میں کر دیا ہے تو اسے چاہیے کہ نہ مجھ سے نیک کام لے مجھ سے نیک کام لے صدقہ خیرات کریں مگر یہ تو الٹا مجھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کیلئے استعمال کرتا ہے کبھی کسی سے کوئی چیز چھین لی کبھی کسی سے کچھ چھپٹ لیا اپنے سے کمزور بچوں کی چھپتیں جماتا تو ان کا روز کا معمول بن چکا ہے چھپتیں جمانا یعنی تھپڑے مارنا چانٹے مارنا اور تو اور اس نے ایک دن تو مجھ سے ایک ساتھی بچے کی کوپی چوری کروا لی اوف توبہ توبہ میں تو اس سے تنگ آ گیا ہوں دیکھیں یہ جو انہوں کا خواب ہے یہ ایک بڑی زبردست بات کی طرف اشارہ ہے سب سے پہلے اس اشارے کو سمجھنا چاہیے وہ اشارہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے میدان محشر میں روز محشر میں جب تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ہر بندے کو بلائے گا اور اس کا حساب کتاب لے گا تو جب اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا تو انسانی جو آزا ہوں گے آنکھیں ہیں آنکھیں ہیں پاؤں ہیں ہاتھیں انسان کا موہ ہے زبان ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس وقت جو ہے سب کچھ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اس نے جو ہے میں نے قدم کہے گا کہ میں جو ہے خود جو ہے وہ غلط چل کے گیا تھا یہ اس کا قصور تھا ہاتھ جو ہے وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے زبان خود اس بات کی گواہی دیں گی تو ایک ہی جو جسمان آزا ہیں وہ اپنے اپنے جو برے کام کیے ہیں اس کی گواہی دیں گے تو یہاں پہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے اور یہاں پہ بھی بس یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے ہاتھ جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے کو اس کے ساتھ جوڑا ہے تو اب اس کا یہ کام تھا کہ لوگوں کے ساتھ نیک کام کرے لوگوں کی بھلائیاں بھلائی کرے اپنے ہاتھ سے کام کرے لیکن صدقہ خیرات کرے مگر اس نے جو ہے ایسا تو کوئی بھی کام نہیں کیا الٹا مجھے نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرتا ہے کبھی کسی سے کوئی چیز چھین لی کمزور بچوں کو جو ہے میرے ہاتھ ہے اس ہاتھ سے جو ہے وہ مارتا ہے تکلیف دیتا ہے اور کبھی جو ہے یہ ایک دن تو اس نے جو ہے ایک بچے کی کوپی جو ہے میرے ہاتھ یعنی میرے سے چوری کروالی تو اوف توبہ توبہ استغفار کہ یہ جو ہے اس سے میرے یعنی میں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ بنایا تو اس سے اچھے کام لے بلکہ یہ جو ہی بہت زیادہ برے کام لے رہا ہے ہاتھ چک ہوا تو پاؤں بولا بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو یہ تو ہی نافرمان اور ناشکرہ انسان ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بطور نعمت عطا کیا اسے چاہیے کہ ہر قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھائے نیکی اور پرہزگاری کی راہ تیار کرے مگر مجال جو یہ اپنے قدم مزید کی طرف جب اٹھاتا ہو میرے ذریعہ آوارہ گردی کرتا ہے بے مقصد کھیل کھیلتا ہے لڑائی جھگڑوں کی طرف دوڑتا ہے دوسرے یہ دیکھیں اگلے پیچ پر ہے دوسرے لڑکوں کو لنگڑی لگا کر انہیں گرا دیتا ہے ٹھوکے مارتا ہے ہاتھ پاؤں میں میں بھی تمہاری طرح اس برے لڑکے سے نہایت آجز ہو چکا ہوں تو دیکھیں دوسرے نمبر پر اس کی باری آتی ہے ہاتھ پاؤں کی پاؤں بھی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اور اس کی جو حرکتیں بتا رہا ہے کہ میرے کو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ لگایا تو اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ مزید کی طرف قدم اٹھاتا نیک کام کی طرف جاتا پھرے کاموں سے بچتا لیکن یہ تو عجیب ہیں اس نے جو ہے وہ الٹا ہی کام کیا واہ ہے کیا الٹے کام کیے میں ہیں کہ نینگی کی طرف اپنا قدم تو نہیں اٹھاتا بے مقصد فضول کھیل کھیلتا ہے لڑائی جھگڑے کرتا ہے لوگوں کو بچوں کو میرے سے تکلیف پہنچاتا ہے جو بچے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹانگ آڑا کے گرا دیتا ہے ٹھوکرے مارتا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے ہاتھ کو کہا کہ میں بھی تمہاری طرح میں بھی بالکل آجیز آ چکا ہوں تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا یہ پہلا لیکچر تھا پہلا سبق کا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا آپ خود اس کو پڑھئے گا اور آپ لوگوں کو جو میں نے ہومورٹ دیا ہے وہ کہ سب سے پہلے فائنل ٹرم کا مقات آخر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد میں آپ کو پھر اس کا انوکھے خواب کا بھی ٹائٹل پیج بنانا ہے اور وقت پر جب ہو تو آپ ضرور آکے کوہ پیچھے کروائیں وقت پر کام کریں تاکہ آپ کے اوپر مزید برڈر نہ ہو اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ